بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیسی دائکار میں آپ سے شامی کباب کی ریسپی شیئر کرتی ہوں اس کے لئے چنے کی دا سکھا دنیا زیرہ دا چنے بڑی علائچی لیسن ادرک سبز میرچ چیکن اور پیاس یہ تمام چیزیں جو ہے ہم شامی کباب میں استعمال کریں گے سب سے پہلے جو ہے ہم نے چیکن وہ ڈال دینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ڈال ڈال دینی ہے دونوں جو ہے ایکول کونٹیٹی میں ہیں ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس میں جو ہے ہم نے مسالے ایڈ کر لینے ہیں مسالوں میں جو ہے سب سے پہلے پیاس ڈال دیں گے پھر اس کے بعد لیسن ڈال دیں گے اور ادرک ادرک چوپ کر کے فریز کیا ہوا تھا وہ ڈال دیا پھر سوکھا دھنیا زیرہ بڑی علائچی اور دارچینی ڈال دیں گے اس کے بعد جو ہے ہم نے جو سبز مرچے لیں تھی ان کو ہم نے اچھے سے پانی ڈال کے گرائنڈ کر لیا اور وہ اس میں ڈال دیا اس کے علاوہ اس میں پانی مزید نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے پانی میں ہی سبز مرچے گرائنڈ کر لی تھی اس کے علاوہ اس میں نمک ڈال گیا لال مرچ جو ہے ہم نہیں ڈال لیں گے کیونکہ اس میں صرف سبز مرچے ہی شامل کی ہیں پھر اس کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد جو ہم نے ککر لگا دینا ہے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بند کر دینا ہے سیٹی لگنے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم جب ککر کھولیں گے جو ہمارے چنوں کی دال اور چکن تھا اب بلکل گل گیا ہوگا پانی بھی بس تھوڑا سا رہ گیا اب اس پانی کو جو ہم نے اچھے سے خوشک کر لینا ہے بہت زیادہ آنچ پہ نہیں کریں گے کیونکہ اس طرح پھر جو چکن اور دال ہے وہ نیچے لگ جائے گی پانی دوائی کرنے کے بعد جب یہ تھنڈا ہو گیا پھر اس کو ایک کنڈی ڈنڈا لیا اس میں ڈال کر جو ہم نے پیس لینا ہے تاکہ جو چکن اور دال ہے اچھے سے میش ہو جائے بہت زیادہ بھی نہیں کرنی تھوڑی دادری سی رکھنی ہے پھر اس کے بعد ہم نے ہاتھوں کو گریز کرنا ہے پھر جتنے سائز کا اپنے شامی کباب بنانا ہے آپ بناتے جائیں جتنی بھی آپ نے اس کی شیپ دینی ہے جیسی بھی دینی ہے جتنے سائز کی رکھنی ہے وہ آپ پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ بوکس میں رائے کا عزاز ضرور کیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں تاکہ میں مزید اور اچھی ریسپیز لا سکوں یہ رمضان شریف آنے والا ہے تو اس سے پہلے پہلے بنا کے فریز کر لیں تاکہ افتاری کے ٹیمے آپ نکال لیں اور جلدی سے فرائک کریں اور اپنی افتاری کو انجوائے کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ